تکبیرات کے بارے میں دیکھیں گے پہلی تکبیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے بہت بڑا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے اسی طرح سے یہ تکبیر اللہ اکبر تین بار اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کا سب کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اور اسی کیلئے حمد ہے سیدنا ابن عمر اور سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ان دس دنوں میں تکبیر کہتے ہوئے بازاروں میں نکلتے تھے اور لوگ بھی ان دونوں کی تکبیر پر تکبیر کہتے تھے یعنی ادھر سے تکبیر شروع ہوتی تھی سب لوگ تکبیر پکارنا شروع کر دیتے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیدنا عمر منا میں اپنے خیمے میں تکبیر کہتے تھے اور بازاروں میں بھی لوگ تکبیر کہتے حتیٰ کہ منا تکبیروں سے گونج اٹھتا تھا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن بارگاہِ الٰہی میں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں اور نہ ہی کسی دن کا عمل ان دنوں سے زیادہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں پس تم ان دس دنوں میں کسرت سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو یہ مسنت کی روایت ہے تو صلف صالحین اس بات کا بہت احتمام کرتے تھے امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ ان دس دنوں میں صحابہ کرام تکبیرات کہتے ہوئے نکلتے تھے اور محمد بن علی نفلی نماز کے بعد تکبیر کہتے تھے یہ سعی بخاری کی روایت ہے سعیدنا ابن عمر نمازوں کے بعد اپنے بستر پر اپنی مجلس میں چلتے ہوئے تکبیر کہتے تھے اور انچی آواز سے تکبیر کہنا مصدحب ہے یہ سعیدنا عمر سعیدنا ابن عمر اور سعیدنا ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا فعل ہے